پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں جی فرمائیے آپ کیا پوچھیں گے صاحب میں بشیر بڑھ رہا ہوں نیو یورک میں آپ کی خانکہ سے آپ کی جو بتائے باتیں ہوتی ہیں اسے بڑی فضلت ہوتی ہے اور بڑا اچھا رہتا ہے لوگوں کو بھی آج میرا سوال یہ ہے یہ سوال چکا بہت پہلے آیا ہوگا لیکن مجھ کے ریپیٹ کرنا اس لئے ضرور یہ ہے کہ اس سے لوگ ترو تازہ ہو جائے کہ یہ کیا حقیقت ہے حجور سنا ہے کہ آپ کو جو بھی مسلمان ہے یا جو بھی اس کو زیادہ تر اپنے والوں سے جتنی زیادہ تکلیف ہوں گی وہ گیروں سے نہیں ہوں گی اب اپنے والوں میں قسمیں آتی ہے اولاد بھی آتا ہے بھائی بھی آتا ہے بین بھی آتا ہے اولاد نے اگر کسی طرح سے کوئی ایسا ہی بول دیا ایسا ہی تو وہ ایک دشمنی میرا خیال میں نہیں ہے لیکن جہاں تک اپنے والے ہوتے ہیں وہ حسد کرتے ہیں قید کرتے ہیں خاندانی وہ کرتے ہیں تو حضور اس کے بارے میں مجھے پوری تفصیل چاہیے بہت شکریہ انکوائر کرنے کا حضرت سوال کی تفصیل ماشاءاللہ ماشاءاللہ بشیر صاحب آپ جہاں وہ خانکہ میں تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہمارے جوابات کو ہماری باتوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں اللہ تعالی آپ کو برکت عطا فرمائے اور باقی آج بھی آپ جہاں سوال لے کے آئے ہیں کہ انسانوں کا اپنے والوں سے تکلیف زیادہ پہنچتی ہے کیوں اس لئے کہ غیروں سے ہی تکلیف نہیں پہنچتی انسان کو جیتا اپنوں سے اپنے شہداروں سے اپنے دو سواب سے اپنی کمیونٹی سے اپنے آل اولاد سے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ غیروں سے نہیں پہنچتی باقی اس کی وجہ کیا ہے وجہ ظاہر ہے کہ زہر ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی برتن کے اندر ایک ہی چھابی کے اندر برتنوں تو آپس میں کھڑکتے ہیں جتنے قریب ہوتے ہیں ایک دوسرے سے مفادات جہاں مشرک ہوں گے وہاں پر اتنی زیادہ انسان کا عداوت دشمن پیدا ہوگی جہاں مفادات جتنے دور دور مفادات ہوں گے اتنی زیادہ انسان کو دوری ہوگی اور دشمنیاں کم ہوگی چونکہ اپنوں سے جو ہے کہ بہن بھائی ہیں مثلا اب بالکل قریب کے رشتے ہیں اب برابر کے رشتے ہیں لہٰذا آپس میں جو ہے اور دشمنیاں اس لئے پڑ جاتی ہیں اس لئے پڑ جاتی ہیں دشمنیاں کہ وہ ظاہر ہے کہ مفادات مشترک ہیں تو مفادات مشترک ہونے کی وجہ سے یہ سائی دشمن پیدا ہوتی ہیں تب ہی قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک وطالعہ اپنوں کی دشمنوں کے ذکر کیا ہے یعنی سگے بھائی نے سگے بھائی کو قتل کیا قتل پہلا دنیا کا ہوا وہ کس کا سگے بھائی نے سگے بھائی کو یعنی قابیل نے حابیل کو قتل کیا باب آدم کی اولاد پھر سگے بھائی نے سگے بھائی کو کوئے کے اندر ڈالا برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کو باب شریک بھائی سگے بھائی ہوتے ہیں باب شریک بھائی نے کوئے میں ڈالا تو مطلب ہے اپنوں کی دشمنیاں جو بھائی سے بڑا رشتہ کوئی نہیں ہیں قرآن کریم نے ذکر کر دیا کیونکہ جتنے مفادات مشتروں گوں گے اتنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو سر پٹول ہوگی مفادات جتنے غیر ہوں گے اب غیروں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے لہٰذا اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے اپنا بھائی اگر ترقی کرے گا اپنے دوسرے بھائی کوئی جیلس ہی ہوگی پروسٹی کو نہیں ہوگی اس کو اس کے مطلب ہی نہیں ہے اس وجہ سے اصل میں یہ ساری دشمنی آدابتیں پیدا ہوتی ہیں تب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حدیث پر فرمایا المسلمون منسلم المسلمون من لسانی ویدی کہ کامل مسلمان ہوا ہے جس کی ہاتھ اور زبان کی عیزہ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے یعنی مسلمانوں کا آپس میں دوسرے سے عیزہ سے محفوظ رہنے کو حقیقی اسلام قرار دیا یا غیر مسلموں کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ غیر مسلموں سے ہمیں کیا واسطہ پڑے گا اپنے مفادات مشتق تو مسلمانوں کی ہوں گے یہی وجہ ہے کہ مسلمان مسلمان کی جلدی ٹانگ کھینجتا ہے وہ کسی کافر کی نہیں کھینجتا وہ سوچ دیا یار کافر اس سے ہمیں کیا مطلب آئیے ہماری کمیونٹی کا آدمی یا ترقی کر رہا کیوں وہاں جیلس جور ہو جاتی ہے وہاں زبان سیزہ دیتا ہے ہاتھ پیر سے ایزہ دیتا ہے رکافنے ڈالتا ہے تو نبی نے اس لئے فرما دیا کہ المسلم من صلیم المسلمون من لسانی ویدی کہ کامر اور سچا حقیقی مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی ایزہ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اس لئے یہ بنیادی نکتہ ہے جا مفادات مشترک ہوں گے وہیں پر جہاں وہ اداوت اور دشمنی جلسی پیدا ہوگی اور اس کا علاج وہی تذکیہ ہے علاج لڑے کے ضربیں دل کا تذکیہ دل کو صاف کر کے خدا کا ہو جانا اور تقدیر کے نوشتے پر آزی ہو جانا کہ آسمانوں پر دولتِ عزتِ عزتِ بڑھ چکی ہیں اس پر کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی جو میری ہے وہ مجھے ملنی ہے جو اس کی اس کو ملنی ہے جیلسی کرنے سے اس کی کام نہیں ہوگی اور جیلسی نہ کرنے سے اس کی بڑھنی جانی بہتر یہ ہے کہ ہم بلکہ سیدھ سادھی اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر کے پاکیزہ اور مطمئن زندگی گزاریں ہر ایک اس کا مقدر مل کے رہتا ہے آمین جزاک اللہ خیر حضرت